بریک کے بعد خوش حامدید آج بلکل فاس صاحب جو عفیب صاحب کے الزامات ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ ان کی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہوں گے مگر جو ہم ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں اگر پرسنٹیج کی بات کی جائے تو یہ تقریبا ہم نے جو وہاں پہ فارمولا لگایا تھا تو اس کے حساب سے ٹونٹی فائی پرسنٹ جو تھا وہ کھایا جا رہا تھا ساٹھ نہیں ہے پچیس ہے ساٹھ نہیں ہے پچیس ہے میں اس میں ابھی اضافہ کروں گا وہ کوئی کنٹریکٹ اوپر چلا گیا مگر ہم نے جو وہاں پہ مجموعی طور پر تمام طرح کنٹریکٹ کو دیکھا ہم نے کہا پچیس پرسنٹ غائب ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ایک جس کا میں آفیسر کا نام نہیں لوں گا اس نے بقاعدہ ہمیں ون بائی ون کر کے ایک بندے کی پرسنٹیج بھی بتائی اور ان کے اپنے اپنے کونٹیکٹرز جو ڈیپٹی میرز کے اپنے کونٹیکٹرز نہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا میر صاحب بھی انویسٹیگیٹ ہو رہے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم نے میر لاہور کو دیکھا ہے وہ اس معاملے میں نہیں ہیں وہ ان میں بانٹتے اس لئے دے ہیں کہ یہ اپنے خیارات کا رونار ہوتے تھے اور وہ زیادہ تار مسائل کریئیٹ ہوتے تھے ان کے لیے کہ ان کو اوپر سے زیادہ پریشر آتا تھا کہ آپ ان کو کیوں نہیں فنڈز دیتے کیونکہ اصل معاملہ فنڈز کہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے گھروں کے پاس جو محلے دار ہے وہ کہتے ہیں ہماری گلی بنا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اور سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں فال صاحب یہ جو ابھی ان کو فنڈز والا مسئلہ پڑا ہوئے نا اس کے لیے احتجاج کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں اور نہ ان کو پیسے ملنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں دور کی نظر سے وہ اس لیے کہ اب ان کی کہانی جو ہے ختم ہوگی اگر آپ کو یاد ہو تو دوزار آٹھ میں بھی یہی سسٹم ہوا تھا مگر تب لوگ اچھے تھے جو ایک سال کے لیے خموش ہو گئے تھے اور ایک سال میں ایک بجٹ اجلاس آیا تھا وہ بھی اس کے لیے تیس کتنا پھر آپ اس کو اپ ڈیٹ کب دیکھ رہے ہیں کب یہ نیا نظم سال آ جائے ہیں مارچ دوزار انیس میں جا کر کچھ آپ کو تصویر نظر آئے گی ابھی تو یہ اگلے مہینے جو ہے وہ میں سفدہ بل پیش کریں گے پندرہ آنومبر کو پھر سملی پاس کریں گے سملی پاس کریں گے مگر اس میں بھی حلقہ بندیوں میں ابھی رچ آئے گی اور کافی زیادہ ان کو پرولمز آئیں گی اگر مجودہ گورنمنٹ اگر اتنے زیادہ محاذ نہ کھولے کیونکہ ابھی بہت سارے محاذ کھولے ہوئے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا اور پر سے جو مہنگائی کیوئی ہے انہوں نے فاس اب عفیب صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم کم از کم خدا کا حوف کرنا چاہیے ہر چیز میں مہنگائی کرتے جا رہے ہیں ہر چیز میں مہنگائی کرتے جا رہے ہیں ان کی لڑیوں کے پیچھے غریب عوام جو ہے وہ پس رہی ہے اس وقت اور مہنگائی جو ہے وہ اس وقت مین ایشو ہے جو عوام ہے ان کو نہیں ہے عوام کو نہیں ہے یہ سیاسین مائندے جو مرضی کریں جس مرضی یہ احتجاج کریں سمنیوں کے باہر ان کو اس سے کیا لگے یہ جو مہنگائی کر رہے ہیں دیکھیں ایک چلے عدالت کی طرف سے ایک آڈر ہی آ جاتا ہے کہ جی ہیلمنٹ خریدیں ہیلمنٹ پانچ سکھ بجھے دوزار کا بکر ہے ٹھیک ہے چلے یہ تو ہو گئی مصنوعی مہنگائی اگر اگر ان کے نوٹفیکشن دیکھے جائیں اس گورنمنٹ کو آئے دو ماہ ہو گئے ہیں اور اگر دیکھا جائے زرائی سطح پر دیکھا جائے تو دالیں بڑھا دی گئی ہیں دہی بڑھا دیا گیا اور اس کے ساتھ دودھ کی قیمت میں ضافہ کر دیا گیا ایون کے بیکریز کی بریڈ کی قیمت میں ضافہ کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے آٹے کی قیمت میں چینی کی قیمت میں پیٹرول کی قیمت میں سفر کی قیمت میں ہر طرح کا ضافہ یعنی کہ ہر کوئی اسی نرگے میں آ رہا ہے ہر کوئی پرشان ہے اور ہم یہ لوگ اس وقت فنڈ کا رونا رو رہے ہیں ایک عرب کیا ہے کچھ نہیں ہے ان کی اپنے پیسے ہیں صرف اور صرف وہاں پہ کوئی قدگن لگا ہویا ہے جہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کی بیٹھ کے سیٹنگ ہوگی کیا پتہ ان کو فنڈ ملے کیا پتہ نہ ملے مگر مقصد یہ ہے کہ کم از کم کم از کم اگر کبھی امکان ہے کہ شاید نہ ملے شاید نہ ملے جو حالات بنے ہیں جو حالات بنے ہیں جو میں آپ سے ایک بات ارد کر دوں کہ یہ جو فنڈ ہے نا پچیس پرسنٹ کے جواب کیا ہے یہ فنڈ جو ہیں یہ پنجاب حکومت میں ہمیں اس میں سے کوئی چیز نہیں دی مجھے پتہ ہے یہ تو ہمارا اپنا فنڈ ہے وہ یار خدا کا خوف کریں یہ ہمیں اپنے پیسیں بھی نہیں خرق چنے دیتے یہ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کا تیس سو انیس کا ایوان کدھر ہے وہ ایدھر ہی ہے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کب نظر آئے گا دو تو ہلا نوزہ تیل دول آ رہے ہیں ہاں سی ٹھیک ہے جی تو دیکھتے بھی ذرا یہ ابھی جب کہہ رہے تھے نا جب ہم ہاتھا مسکل اندر کرانگے ہاں سو دن ویہ لیے سو دن دے بعد انشاءاللہ ایسا تبل بجہ وجہ کا یہ یاد کریں گے کہ کسنا مہنگائی کری دی ہے کسنا پٹرول مہنگا کری دی ہے کسنا پیجلی مہنگی کری دی ہے کسنا پانی بات کری دی ہے ہوتے لاہوری پانی نہیں لا پتا بیا لاہور کے یہ سارے ٹیلی ویڈی چینلز آپ کے لیے تب بھی موجود ہوں گے ایسی کو بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ساٹھ پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ بہت زیادہ ہے پچیس پرسنٹ پہ بہت کام ہے پچیس بہت کام ہے یہ فورٹی تک جاتا ہے مختلف جگہ پہ اس میں جو سب سے بڑی بدقسمت ہی ہوئی ہے کہ چیرمینوں چیرمینوں نے اور بلدیاتی نمائندوں نے اپنے ٹھیکے دار رکھی ہے ٹھیکے دار ان کے اپنے ہیں وہ انہوں نے ماں ریجسٹر کرا دی ہیں یعنی کہ ٹھیکے یہ خود لیتے ہیں وہ اچھا پھر انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ایک ڈپٹی میر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ نہیں مانیں گے یہاں پہ آپ کو بعد میں بتا کے جائیں گے نام بھی دیکھے جائیں گے ایک ڈپٹی میر کے خلاف اس کے تمام چیرمینوں نے اتراز کیا کہ یہ پچیس پرشنٹ مانگ رہا ہے ٹھیکے دار انہوں نے اتجاز کیا کہ ہم اس کو پچیس پرشنٹ ایک چیرمنٹ ڈھائی کروڑ پہ دیا تھا انہوں نے ہر ایک ڈپٹی میر کو وہ ڈپٹی میر سے پچیس پرشنٹ مانگ رہے تھے اس کے آپ کا اشارہ کہیں چاچھو وہ وہاں وہاں دی طرف تو نہیں جا رہا اچھو آپ کو بتا ہے یہ ہے بدقسمتی کیا نام ہے جی نام لیں نام بتائیں نمائندوں کو کہتے ہیں خود لیتے ہیں جی میں نے اکران میں آپ کو کوئی غلر فہمی ہوئی ہے چلے یہ آپی کے بندے تھے آپی کا ہال تھا اوپر اوپر بیٹے شور پچا رہے تھے ہال میں آپ کو ہال تھے چاچھو ہمارے بزرگ ہیں اور ڈپٹی میر کے متعلقہ شور کرتے ہیں ان کو یاد ہے وہ ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فنڈ کے بارے میں بہت ساری ہمارا ڈپٹی میں یہ پیسے مانگ رہے ہیں انہوں نے کمرے میں یہ معاملہ نہیں تھا بھائی وہ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے فنڈ اپنی مردی سے لگا دیئے اپنی سکیموں پہ اور اپنی سکیموں سے کم کی وہ یہ تھا نام کیا نام کیا نام کیا یہ چاچھو کو پتا ہے کیا انہوں نے سب کو پتا ہے ان کو اپنے بات اکٹی میں نہیں تھے وہ سب سمجھ گئے ہیں ایک ایک بندے کو سمجھ آ رہی ہے اور جو سنوڑے انشارہ بھی کر دی ہے میں انشارہ کر دی ہے اس بات سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے ہیں سارے بات یہ نام لینا ضروری تو نہیں نہیں تو لاول کے عوام کو بھی تو پتانا ہے کون لوگ ہیں ایک بیس لینے والے لوگوں کا نام نام پتا ہونا چاہیے لوگوں کو کیوں نہیں پتا ہونا چاہیے میں کیا بتاؤں یہ سمجھ آمتے ہیں یہاں یہ دو پرشنٹ پہلے لیتے تھے اگر بات کر رہے ہیں تو نام بتا دے دو پرشنٹ ایک پرشنٹ ایکسین اس کے بعد ایک پرشنٹ پھر پچاس پر یہ سب کا تقسیم ہوا کرتا تھا بارہ چودہ پرشنٹ جائے کرتے تھے یہ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں جب سے بلدیاتی نمائندوں نے ایم پی ایز نے ایم این ایز نے ایون سینیٹرز نے یہ پیسے لینے شروع کی ہیں یقین کریں ترکیاتی کام تباہ ہو گئے ہیں جو کام ایک کروڑ میں ہونا ہے وہ جب ہوگا ساٹھ لاکھ میں اس میں سے اس سیکیدہ نے اپنی کمائی بھی نکال لی ہیں سب کو دینا ہے اس کے پاس بچے کا کام کیا ہوگا یہ لوگوں کام کراتے ہیں اس کے لیے پٹ رہے ہیں اس بات چلو کو کام یہ نہیں ہے کئی کام میں پیسے نکلتے ہیں یہ کرو کہ آپ پندرہ پرشنٹ نکال لیں تو پندرہ پرشنٹ کا مطلب ہے پندرہ کروڑ بیان اور مشورہ دیو یہ تو بات جو ہے پچیس پرشنٹ سے بھی آگے چلے گی پندرہ پرشنٹ تو سب لیتے ہیں افیس صاحب اپوزیشن کو پتا ہے ان ساری باتوں کا اسی طرح ہی ہے اور یہ جو شاہ بدین صاحب نے فرمایا ہے کسی ایک خاص چیئرمن کا نام لیے بغیر کے اس طرح کے مسائل سے پچیس پرسنٹ فرما صاحب یہ باتے بھی ٹھیک ہے فرما صاحب یہ اس محام میں سب بھی ننگے ہیں میرا خیال سے جی حفیف صاحب مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ لفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ یہ سب اسی ہاؤس میں ہوتا رہا ہے جس ہاؤس میں میں بھی ممبر تھا اور اس کی آواز میں بلند کرتا رہا ہوں دو سال سے اور کچھ نون لیگ کے اچھے حفیف صاحب آپ کرپشن کے معاملے میں کبھی باہر نہیں آئے ہمیشہ ہمیشہ بات کی ہے ہاؤس کے آپ ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں تقریباً فورٹی پرسنٹ چیئرمنہ نون لیگ کے بھی ایسے ہیں جو اپنے گھر سے پیسہ لاکے کھاتے ہیں اپنے گھر کی کمائی کھاتے ہیں وہ کرپشن میں مبتلا نہیں ہے ہر جگہ پہ ایسا گند نہیں ہے لیکن جو اقتدار میں تھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تمام وہ خود چھے گدار ہیں بے شک باسا ہو یا ٹیپا ہو یا کوئی بھی ہو یہ انہی کو نوازا گیا ہے یہ اہلیت کی بنیاد پر ڈپٹی میر نہیں بنے یہ جتنے ذمہ داران ہیں انہوں نے ہاؤس کے لیے کیا کیا ہے آج یہ کس مو سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اقتدار چاہیے انہوں نے ہاؤس کمیٹیوں دو ساتھ میں بنائی نہیں فینانس کمیٹی ابھی تک بنی نہیں اور ابھی ایک منٹ چپ کریں ایک منٹ چپ کریں بھائی ہاؤس میں نہیں ہے آپ دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے جو اس وقت سپیکر ہیں اچھا نہیں رکھتا لاہور کی عوام کے سامنے کروں اردو پڑھنی ان کو آتی نہیں ہے وہ سب پھیکتا ہے یہ بہت جاتی یہ سب دو منٹ بولنے دیں وہ بولنے میری بھی تر دنوں شیف صاحب آپ نے کہا 40% 40% وہ جو ٹینڈر آوارڈ ہونے سے پہلے پہلے ہے جب وہ اپلائی ہوتا ہے جب اس وقت چھن کی بات ہے جب 20 اور 25% بعد میں لیا جاتا ہے جب اپروول کے لیے لیا جاتا ہے یہ 60% تک جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ارب رپیہ اسی ناہل نہیں کوئی نجان نہیں ہو سکی اس کی کوئی فاسب میں ایک لفظ کہہ کے میں ایک لفظ کہہ کے ختم کروں گا آپ کیا سمجھتے ہیں حبیث صاحب مجھے ایک بات دیں میں ایک لفظ میری بات سن لیں فاسب آپ نے کبھی نیاب کو خط لکھا کہ یہ ہو رہا ہے سارا فاسب ایک لفظ میرا سن لیں فاسب ایک لفظ سنیں میرا آپ کیا سمجھتے ہیں ان چور ناہل لوگوں کو ایک ارب رپیہ دے دیا جائیں تاکہ یہ اس میں 60 کروڑ رپیہ پہلے کھا لیں اور 40 لاکھ رپیہ عوام پہ لگے ایسا نہیں ہوگا یہ شفاب سسٹم آنے والے ان کے کابرین تو نیاب میں جا چکے ہیں اب ان کی باتی ہے چور کرپشن نہیں ہے آج کے بعد انشاءاللہ کوئی کرپشن کا نہیں ہوگا شورٹ بریک لیں گی شورٹ بریک شورٹ بریک شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گی